میری ڈیلی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے بل آئر کون کو دبائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بولی جائیں کہ اس مرتبہ سردیوں کا موسم ختم ہوگا موسم کی پیشکوئی کرنے والے ویب سائٹ کے مطابق پاکستان میں اپرل تک بارشوں کا سلسلہ جائے رہے گا اور اسی باعث سردی کا موسم بھی طویل ہو جائے گا تفصیلات کے مطابق موسم کی صورتیار بتانی والی معروف ویب سائٹ نے پاکستان کے لیے اگلے دو ماہ کے موسم کی پیشکوئی کیا جس کے مطابق اس مرتبہ سردیوں کا موسم طویل ہو جائے گا ویب سائٹ پر اگلے دو ماہ کے موسم کی پیشکوئیوں کا جائے سالی ہے جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اپرل کے آغاز تک ملک میں مسلسل بارشوں کا سلسلہ جائے رہے گا اپرل تک بارشی ہونے کے باعث سردی کا موسم بھی مارچ کے اقتطام تک جاری رہ سکتا ہے دوسری جانب محکمہ موسمیات کی جائے میں سے بتایا گیا ہے کہ ملک میں بارشوں اور برہباری کا نیا سلسلہ داخل ہو گیا یہ نیا سلسلہ بلوچستان کے راستے پاکستان میں داخل ہوا ہے اور اس نئے سلسلے کے باعث کوئیٹا سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برہباری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ عمومی طور پر فروری کے ماہ سے ملک میں سردی کی شدت میں کچھ حد تک کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے تاہم روان دسمبر اور جنوری کی طرح فروری کے ماہ میں بھی سردی کی شدت برقرار رہنے کا امکان ہے گزشتہ برس موسم گرمہ کے دوران مونسون کی بارشوں کا معمول سے زیادہ ہوئی تھی اس کے بعد مہارین موسمیار نے پیشکوئی کی تھی کہ اس برس کے موسم سرمہ میں سردی کی شدت زیادہ ہو سکتی ہے مہارین کی یہ پیشکوئی درست ثابت ہوئی اور ملک میں دسمبر اور جنوری کے مہینوں میں ریکارڈ سردی پڑی جبکہ مہارین نے یہ پیشکوئی بھی کی تھی کہ ملک میں اس مرتبہ موسم سرمہ کا دوران یہ قدر طویل ہو سکتا ہے اب ملک میں بارشوں اور برہباری کے نئے سلسلے کے داخل ہونے کے بعد یہ پیشکوئی بھی درست ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے تو اچھی بات ہے اسے لوگ زیادہ سردیوں کو یہ پسند کرتے ہیں کہ سردیوں زیادہ دیر تک رہیں خیر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ہمیں اپنی رائے کا اظہار کیجئے نیچے کومنٹ سیکشن میں اللہ حافظ